السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی پیش نمبر 975 سے فہاکذا نعم اللہ لا تلیق ولا تحسن ولا تجمل بآدائه السادین عن سبیلہ السائین فی خلاف مرداتہ الذین یعصون امرہ ویعتلون ما حکم به ویسعون فی ان تکون الدعوت لغیرہ والحکم لغیرہ والطاعت لغیرہ فہم مزادون لہو فی کل ما یریدو یوالون آدائه وابغز خلقه علیہ ویظاہرونہم علی اللہ ورسوله کما قال سبحانہو وکانا الكافر علی ربی زہیرہ فہاکذا اسی طرح نعم اللہ اللہ کی نعمتیں لا تلیق لائق نہیں ہیں ولا تحسنو اورنا اچھی ہیں ولا تجملو اورنا خوبصورت ہیں بے آدائه الساددین اس کے دشمنوں پر جو روکتے ہیں انسبیل ہی اس کے راستے سے اسائین فی خلاف مرضاتی ہی جو اس کی رضا کے خلاف کوششیں کرتے ہیں اللذین یاسون امرہ وہ جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ویعتلون ما حکم بھی اور اس چیز کو معطل کر دیتے ہیں نہیں کرتے جس کا اس نے حکم دیا ہے ویساؤنا اور وہ کوشش کرتے ہیں فی اس معاملے میں ان تکون الدعوت لغیرہی کہ اس کے علاوہ کو پکارا جائے یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جائے اس سے دعائیں کی جائیں والحکم لغیرہی اور اس کے علاوہ کا حکم چلے وطاعت لغیرہی اور اس کے علاوہ دوسروں کی اطاعت کی جائے فهم مزاد دونا تو وہ مخالفت کرتے ہیں اپوزٹ کام کرتے ہیں لہو اس کے فی کل ما یریدو ہر اس معاملے میں جس کا ارادہ اللہ تعالی کرتا ہے یوالون آداءہو وہ اس کے دشمنوں سے دوستیاں رکھتے ہیں وَأَبْغَذُ خَلْقِهِ إِلَيْهِ اور جو سب سے زیادہ اس کی بخلوق میں اس کے ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ ان سے دوستی کرتے ہیں وَيُظَاهِرُونَهُمْ اور ان کی مدد کرتے ہیں عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں مددگار بنا ہوا ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا تو یہاں ایسے لوگوں کا کردار سامنے لائے گیا ہے کہ جو اللہ سبحانو تعالی کی نعمتوں کو اس کی دی ہوئی سہولتوں کو اس کے دیے ہوئے وسائل کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی بجائے شر میں استعمال کرتے ہیں یعنی جیسے ہمارے زندگی ایک نعمت ہے ہمارا وقت ایک نعمت ہے اب یہ ہم پر ڈپنڈ کرتا ہے کہ ہم اسے اللہ کی مرضی کے کاموں میں لگائیں یا اس کی خلاف کاموں میں لگائیں اسی طرح ہمارا مال ہے ہماری عقل ہے ہماری ذہانت ہے جو کچھ ہے یہ سب ہمارے لئے ایک آزمائش بھی ہے کہ ہم اسے کس راستے میں استعمال کرتے ہیں خیر کے کام میں یا شر کے کام میں تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ساری نعمتوں کو رب کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور جو رب چاہتا ہے اس رستے کی بجائے وہ رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کی طرف جاتے ہر چیز میں اپوزٹ کام کرتے ہیں وَالشَرُّ يُطْلَقُ عَلَى شَيْئَيْنِ اور شر کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے شر جو ہے اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے عَلَى الْعَلَمِ درد پر تکلیف پر وَعَلَى مَا يُفْدِي إِلَيْهِ اور اس چیز پر جو اس کی طرف لے جائے یعنی تکلیف کی طرف لے جائے وَلَيْسَ لَهُ مُسَمَّا سِوَا ظَالِكِ اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی اور نام نہیں فَالشُرُورُ هِيَ الْعَلَامُ وَأَسْبَابُهَا تو شر کیا ہے اصل میں وہ دکھ درد ہیں اور ان کے اسباب ہیں یعنی جو چیزیں دکھ درد پیدا کرتی ہیں وہ بھی شر ہے یعنی انسان کے لیے مثلا انسان کا ہاتھ جل جائے تو یہ ہاتھ کا جلنا کیا اس کی پین کیا ہے اس کے لیے شر ہے اور جس چیز سے وہ جلا ہے وہ اس کے حق میں کیا بن گیا شر بن گیا فَالْكُفْرُ وَالشِّرْكُ تو کفر اور شرک وَالْمَعَاسِي اور نافرمانیا وَالظُلْمُ اور ظُلْم ہِيَ شُرُورٌ یہ ہیں اصل شر کیونکہ یہ انسان کو آگ کی طرف لے جانے والے ہیں وَإِنْ كَانَ لِسَاحِبِهَا فِيهِ نَوْءُ غَرَضٍ وَلَظَّتٍ اگرچہ اس کے کرنے والے صاحب یہاں کا مطلب اس کے کرنے والے کے لیے ان میں کن میں کفر میں شرک میں معاسی میں نو ان ایک قسم ہے غَرَضٍ کوئی مقصد کی وَلَظَّتٍ اور لَظَّت کی یعنی جو کفر شرک وغیرہ اختیار کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں یا کچھ وقتی فائدے ہوتے ہیں لَقِنَّهَا شُرُورُن لیکن یہ فائدے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ کیا ہے شر ہے لِأَنَّهَا أَسْبَابُ الْآَالَام کیونکہ یہ سب سبب ہیں کس کا علم کی جمعہ آلام دکھوں کا تکلیفوں کا یعنی انسان کوئی بھی گناہ جو کرتا ہے کوئی بھی گناہ تو وہ گناہ اس کے لیے کیا ہے لیکن وہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ شر ہے کیونکہ اس میں اس کے لیے لذت ہے مثلا جو لوگ شراب پینے کے عادی ہیں یا زنا کے عادی ہیں یا حرام کھانے کے یا اور کوئی بھی کام کرنے کے تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہیں تو شر لیکن انسان جانتے بوجھتے بھی کہ یہ میرے حق میں شر ہے کیوں کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ وقتی طور پر اس کو اس میں ایک لذت ملتی چلیے ہو سکتا ہے آپ نے کہ ہم تو ان چیزوں سے بچے ہیں الحمدللہ لیکن غیبت میں پڑ جانا بے سوچے سمجھے کسی کی اوپر بات کر دینا کسی کو ہرٹ کرنا کسی کو تانہ دینا چیخنا چلانا کسی کو گالی گلوچ کرنا یہ تو وہ چیزیں نام طور پر لوگ جن کوئی برائی نہیں سمجھتے اور سوچتے ہی نہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے مسئیبت کا باعث بھی بن سکتی تو معاسی جو ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں شر کی قسم ہیں کیونکہ وہ سبب ہیں آلام کا یعنی شر دو طرح ہے ایک تو علم تکلیف بزاتے خود شر ہے اور ایک وہ ساری چیزیں بھی شر ہیں جو اس کی طرف لے جاتی ہیں وہ بھی انسان کے حق میں بری ہیں وَتُرُتِّبَ الْعَلَمُ عَلَيْهَا قَتُرُتِّبَ الْمَوْتُ عَلَىٰ تَنَابُ الْسَّمُومِ الْقَاتِلَتِي اور نتیجے میں درتیب یوں آتی ہے درد کی علیہا اس پر جیسے نتیجے میں موت آتی ہے اَلَا تَنَابُ الْسَّمُومِ الْقَاتِلَةِ یہ لفظی ترجمہ ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ جس طرح زہر کا کھانا جو ہے تَنَابُ الْسَّمُومِ سُمُوم سُم کی جمع ہے زہروں کا کھانا جو ہے جو قتل کرنے والی زہریں ہیں ان کے نتیجے میں موت آ جاتی ہے تو بالکل اسی طرح ان گناہوں کے نتیجے میں عذاب آئے گا تو جس شخص کو پتا ہو کہ زہر کھانے سے موت آتی وہ کیا کرتا ہے زہر نہیں کھاتا لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہو کہ گناہ کرنے سے عذاب آئے گا بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے پھر بھی کرے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کانے میں بڑی لذت آتی ہے وہ جہاں کئی بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا قصہ کوئی ایسی چیز چھیڑ بیٹھتے ہیں کسی کو بھی معاف نہیں کرتے نہ اپنوں کو نہ پرائیوں کو نہ نیک کو نہ بد کو کسی کو بھی نہیں ہر ایک پہ ہسنا ہر ایک کو مزاک اڑانا ہر ایک کو حقید سمجھنا اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا تو یہ کیا ہے یہ دراصل شیطانی افعال ہے بنیادی طور پر پیچھے تو شیطانی ہے نا کہ جو انسان کے اندر وسوے سے ڈالتا ہے اور اس سے یہ کام کرواتا ہے اور اس کو برائیاں خوش نما بنا کے دکھا دیتا ہے برائیاں کیا بنا دیتا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے خوش نما بنا دیتا ہے تو اس کو وہ زہر زہر نہیں لگتا وہ زہر زہر نہیں لگتا ہماری زندگی میں جو آلام ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں آج میرے سر میں بہت درد ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ آج کیا ایسی بات ہوئی کہ سر میں درد ہو گیا سبب ڈونڈتے ہیں یا نہیں اور ایک اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ دبا دینے سے پہلے کیا کرتا ہے اس کا سبب ڈھونڈتا ہے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے ورنہ پین کلر تو آپ گھر پہ بھی کھاتے رہتے ہیں کوئی بھی پین کلر اٹھا لیں گے آپ کو آرام آ جائے گا عام طور پر تو ہم اپنا علاج ہوئی کرتے رہتے ہیں لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ کوئی سب بھی پین کلر نہیں دے گا آپ کو وہ پہلے انویسٹیگیٹ کرے گا کس کی ریزن کیا ہے اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس درد کی ریزن صرف کوئی معمولی نہیں ہوتی وہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے جو اندر چھپی بھی ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن کے نتیجے میں سامنے آ جاتی ہے تو اسی طرح ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر آفات یا مسیبتیں آئیم ہی ہیں کسی بھی طرح کی چاہے ان کو آپ کوئی بھی نام دے دیں اس کے پیچھے سبب کیا تھا کیا چیز سبب ہے میں کہاں کمی کر رہی ہوں میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے کیا فیزیکل ہیلتھ کے سلسلے میں میں کوئی اپنے آپ کو اگنور کر رہی ہوں یا میں اپنی روحانی صحت کے اعتبار سے اپنی پوری کیر نہیں کر رہی یا کوئی ایموشنل پرابلم ہے مسئلہ کیا ہے کیونکہ کچھ چیزیں سرفیس پر نظر آتی ہیں مسئلہ سرفیس پر آپ کو دودھ کی جھاگ نظر آ رہی ہو بلتے ہوئے دور تو اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے فلیم آگ کم کر دے تو وہ جھاگ بیٹھ جائے گی تو جب بھی کوئی آپ کو چیز نظر آتی ہے تو آپ فوراں دیکھتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہی ہے آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے مسئلہ تو آپ فوراں چاروں طرف کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی اس کی آواز ہے کیا ہے یہ یعنی سبب ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی انیوجل چیز ہوتی سبب ڈونڈ رہے ہیں تو اسی طرح ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارا گناہ ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہم اس کو کر کے بھول چکے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لا شعور میں اتر چکا ہوتا ہے اور پھر وہاں جا کر وہ طوفان کڑا کر دیتا ہے اور وہ صرف ایک نہیں ہوتا ایک گناہ ہوتا کالا نکتہ لگتا اس کو دھو دیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی تو بس لیکن وہ ہم ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر اور پھر خاص طور پر جب انسان کو کہیں سے بھی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو نہ وہ قرآن پڑتا ہو نہ کوئی اس کے آس پاس ماحول میں اس کو کوئی منع کرنے والا ہو نہ ہی انلمنکر کرنے والا ہو یا کچھ تو انسان سمجھتے میں سب ٹھیک ہی کر رہا ہوں کیونکہ شیطان اس کو طبقیاں دیتا چلا جاتا ہے کہ وہ فلام بھی تو کر رہا ہے فلام بھی کر رہا ہے وہ تو تم سے زیادہ اچھے لوگ ہیں ان کے اندر بھی تو یہ ایسا ہی ہے یہ تو علماء بھی کرتے ہیں یہ تو بڑے بڑے نیک لوگ کرتے ہیں تم نے یہ کر لیا تو کیا ہوا اور یوں انسان آنکھے کان بند کر کے اپنی غلطیوں کو دیکھتے نہیں اور کرتے چلے جاتا ہے جا لگتی ہے ٹھوکر اور اس وقت بھی وہ ڈینائل کے فیز میں ہوتے ہیں کہ اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ کر لیں مثلا کوئی بڑی بیواری ہوتی ہے فیزیکل الناس چاہے مثلا شگر ہو گئی ہے پرٹ پشر ہو گیا یا ہارٹ ڈیزیز ہو گئی یا کوئی کیڈنی ایفیکٹ ہو گئے کیا اس کے بیچے کوئی ریزن نہیں ہوگی تو یہ جو ریزنز ہیں یہ جو اسباب ہیں جب تک ان کو دور نہ کیا جائے تو خالی دواء لینے سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ کو ساتھ پرحض بھی کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے روکنا بھی پڑتا ہے اپنے آپ کو جو اس مسئبت کا سبب بن رہی ہے تو یہاں پر بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح زہر کھانے کے نتیجے میں موت آتی ہے اسی طرح گناہوں کے نتیجے میں آلام تکلیفیں آتی ہیں وَعَلَى الزَّبْحِ وَالْإِحْرَاقِ بِالْنَّارِ وَنَحْوِ ذَالِكِ اسی طرح زبا کرنے کے نتیجے میں بھی موت آتی ہے اور آگ میں جلانے سے بھی موت آتی ہے وغیرہ وغیرہ مَا لَمْ يَمْنَوْ سَبَبُ مَانِعُنْ جب تک کوئی روکنے والا نہیں ہوتا اَوْ يُعَارِدُ السَّبَبَ یا سبب کے کوئی معارض نہ ہو اپوزٹ نہ ہو مَا هُوَ اَقْوَى مِنْهُ جو اس سے زیادہ قوی ہو جیسے آگ ہے تو پانی ڈال دیا جائے کَمَا يُعَارِدُ سَبَبُ الْمَعَاسِ قُوَّةَ الْإِمَانِ جس طرح معارض ہوتے ہیں معارض ہوتے ہیں یعنی اپوزٹ ہوتے ہیں گناہوں کے اسباب ایمان کی قوت کے یعنی جب گناہ کرتا ہے انسان تو ایمان کی قوت گھٹتی چلی جاتی ہے وَعَظَمَتُ الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَقَسْرَتُهَا اور بھلائیوں کی یعنی جو عظمت ہے یا زیادہ ہونا الماہیاں مٹانے والی ہیں وَقَسْرَتُهَا اور ان کی قسرت عظمہ وَقَسْرَتُ دونوں کس کے لئے؟ حسنات کے لئے فَيَزِيدُ فِي كَمِّيَتِهَا وَقَيْفِيَتِهَا تو بڑھ جاتی ہیں اپنی مقدار میں اور اپنی کیفیت میں عَلَىٰ أَسْبَابِ الْعَذَابِ عَذَاب کے اسباب پر حاوی ہو جاتی ہیں فَيَدْفَهُ الْعَقْوَى الْعَذْعَفِ تو جو قوی ہوتا ہے وہ ضعیف کو دبا جاتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيَّانِ یاد رکھئے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں جس دن کسی نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیا نا تو اسی دن وہ سب سے زیادہ امپرفیکٹ ہو جائے گا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ فرشتہ جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت تک قیامت تک سجدے میں پڑا ہوا ہے جب وہ اٹھے گا تو کہے گا مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتِكَ اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا حقی ادا نہیں کیا اس نے زندگی میں پوری زندگی کوئی اور کام کیا ہی نہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی شان اس کی عظمت اتنی بڑی ہے اس کا مقام اتنا بلند ہے اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں اس کی طرف سے ملنے والی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا حق تو مدا کر ہی نہیں سکتے تو کہا کوئی ایک ہے کہ میں نے تو I have done enough بہت کر لیا بہت نہیں کیا کچھ بھی کر لیں تو جب انسان ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو ابھی وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا پھر بھی کمی رہ گئی پھر بھی حق ادا نہیں ہوا تو ایسے میں انسان یہ سوچ بیٹھے کہ میرے سے تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے جو میرے اوپر مشکل آگئی ہے پتہ کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے اگر نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دکھا دے یعنی ہم ایک denial mode میں ہوتے ہیں acceptی نہیں کرنا چاہتے تو بہرحال خلاصہ کیا ہے ساری بات کا کہ شر جو ہے یا تو خود pain ہے یا وہ چیز جو pain cause کرتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ جو چیزیں pain cause کر رہی ہیں ان کا مقابلہ کرنے معارضہ کا مطلب تھا مقابلہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ان سے زیادہ قوی دعفے لے آئیں اس کو کم کرنے کے لئے اس کو مٹانے کے لئے اس کو دونے کے لئے جیسے بھڑکتی آگ کو پانی مٹا دیتا ہے اسی طرح نمازیں جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بھڑکتی آگ کو مٹاتی ہیں تو زندگی میں چہاں کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے سٹ بیک تو ہوگا نا آپ نے کسی کو گالیاں دیں تو واپس تو پلٹیں گی کے نہیں اگر وہ چپ رہا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہو گئی کیونکہ جب انسان جواب نہیں دیتا کسی کی گالی کا تو کون جواب دیتا ہے فرشتے تو پھر فرشتوں کی دعا تو کیسی لگے گی سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ پھر کتنی شدید ہوگی تو آپ دیکھئے جب بھی دنیا میں کوئی غلطی ہو جائے کسی کے حق میں کوئی قصور ہو جائے ہمارے زمین میں فوراں بتاتے ہیں تم نے ٹھیک نہیں کیا بس ہمبل ہو جائیں مان جائیں سوری کر لیں معافی مانگ لیں تو کیا ہوگا آپ نے اپنے ہاتھوں سے جو پین آنے والی ہے نا اس سے کنٹرول کر لی اچھا اسی طرح بعض چیزیں ڈاکٹرز آپ کو منع کرتے ہیں یہ نہیں کھانی کیونکہ آپ کو پتہ کہ جو ہی آپ نے کہا آپ کو الرجی ہے آپ کو ریاکشن ہوگا اور جن بچوں کو جیسے الرجیز ہوتی ہیں خطرہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس نتیجے کو پہنچیں کیا کیا جاتا ہے سٹرانگس ایمیون میڈیسن دی جاتی ہے تاکہ وہ ریکبر کر جائیں پوراں تو ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی پین کاز کرنے والے جو فیکٹرز ہیں ان سے زیادہ سٹرانگ چیزیں لانے کی ضرورت ہے جو چاہے توبہ کی شکل میں ہو یا پھر مزید نیکیوں کی شکل میں ہو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کتاہی ہوئی حقوق اللہ میں ہوئی یا حقوق العباد میں ہوئی یہ دیکھیں نا فَيَزِيدُ فِي كَمِّيَّتِهَا وَكَيْفِيَّتِهَا عَلَىٰ أَسْبَابِ الْعَذَابِ فَيَدْفَعُ الْأَقْوَىٰ الْأَدْعَفِ سمجھا گئی یعنی پھر زیادہ ہو جاتی ہے اپنی مقدار اور کیفیت میں عذاب کے اسباب پر تو قوی جو ہے وہ زیف کو ختم کر دیتی ہے السلام علیکم سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ جیس today we were doing in Tahara the proper way of Wudu and the benefits of Wudu سبحانہ اللہ this is such a strong link that سبحانہ اللہ our sins daily اللہ تعالیٰ is giving us the opportunity to get rid of our sins from our hands ears feet hands and also then the dua that we do after that اللہم جل ملتبابینا سبحانہ اللہ this اللہ تعالیٰ has given us and if we do that and then we do استقفار daily from our mouth and heart also اللہ تعالیٰ is giving us a way that we can be of those who have noor in their face and everywhere in 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 سے ہی کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اسباب العلام یہ الفاظ اگر عربی میں یاد کر لیں یعنی cause of pains تو یہ اس cause of pain کو دور کرنے والا ہے I was just thinking Saza many times you know interacting with children if they do something wrong we always come up with some reason in their deficiency in their mannerism that you didn't listen to me that's why this happened to you and I was telling you but many times when they are not listening to us they are giving us trouble we don't look at our attitude or our deficiencies maybe something that we have shown or we have not shown is causing them you know maybe disobedience from them or you know any times we don't look at ourselves and we start pointing fingers on others Saza ji you have given me an allergy example so my son has allergies from nuts I was a child with a very small age so when he was infant it was our responsibility to be careful but when he was in his age when he was in his age then he also teached him and his consciousness level Alhamdulillah this time he increased Alhamdulillah that we keep happy pen but we don't need to be able to use it because he was able to use it because he was going anywhere where he was going to get something to eat or something to do so he was careful that he was asking that his ingredients are going to be that he was going to be able to use it so we can save you from many problems so there was something that I used to get and I knew the ingredients and I used to bring it for quite a long time that day when he was visiting us he said can I still check the ingredients I said I've checked it and I've been bringing it for so many months now so he said I still want to check the ingredients and Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah that he checked it and there was something that he picked up and they had changed something in the ingredients which I did not know of so Alhamdulillah that Halal Haram that we can do that we have so conscious that we are taking it and we have to check it again overall because in which country we are living there 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 is something that can happen Yes Assalamualaikum Assalamualaikum Today we have read the verse of the verse that the first one that I think is such a connection that the reason is the reason that the reason is the reason that the reason that the reason that the reason is the reason that Allah had… or a thing that I have asked to discuss but I could have such a mother that if someone – if someone has engulfed or if someone that too oneč it Does عذاب ہے یا آزمائش تو انہوں نے کہا کہ اگر اس تکلیف پہ آپ اللہ کے خریب آ جاتے ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا جو آپ پاس کر لی یا اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ایک ہوتا ہے ہمارا ٹیسٹ اور ایک ہوتی ہے ہمارے لئے ایک آزمائش ہوتی ہے اور یہ جو بات ہے کہ اگر کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے تو وہ ہمارا ایک امتحان ہے اور اگر دور کرے تو وہ عذاب ہے اور یہ صرف تکلیف نہیں نعمت بھی نعمتیں بھی آزمائش ہیں نعمت جو ہے اگر ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہے مثلا آپ کو اللہ نے گرم پانی دیا ہے سردی میں تھنڈے پانی کیا مسئلہ نہیں مشقت نہیں کئی سے بھر کے نہیں لانا ہوتا گھر کے اندر موجود ہے یہ ساری نعمتیں آپ ان کو پا کے کیا وقت پر نماز کے لیے اٹھتے ہیں یا پھر ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا ان کو بیسٹ کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد کیا شکر بھی ادا کرتے ہیں کتنی بار ہم نے گرم پانی پہ جو آٹومیٹیکلی مل جاتا ہے کبھی شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کسی ایسی جگہ پیدا نہیں کیا کہ جہاں لکڑیاں جلا کے لوگ پانی گرم کرتے ہیں اور صبح کے وقت اٹھ کے گھر سے کمرے سے باہر نکل کے لکڑی کو جلانا اور تھنڈے پانی کو بھرنا کسی کونے سے یا کسی نلکے سے پھر اس کو گرم کرنا تو وہ کیسی کیسی ہمیں شکت کٹتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم تو ایک ٹچ کرتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے لٹرلی ٹچ ہی کر رہے ہیں کچھ بھی ہمیں شکت نہیں کرنی پڑتے ہیں لیکن وہ شخص ہو سکتا ہے کہ شکر ادا کرے کہ الحمدللہ پانی گرم مل گیا لیکن ہم کیسے شکر ادا کرتے ہیں فَالْأَسْبَابُ وَالْمَعَاسِيَ اللَّتِ فِيهَا لَزَّتُمَّا ہی اَشَرٌ وَإِن نَالَتْ بِهَا نَفْسُ مَسَرَّتًا عَاجِلَتًا تو اسباب اور گناہ جن میں کچھ بھی لذت ہے لذتُمَّا ہی اَشَرٌ وہ شر ہے وہ کیا ہے ہمارے لئے شر وَإِن نَالَتْ بِهَا نَفْسُ اگرچہ پالے اس کے ساتھ نفس مَسَرَّتًا عَاجِلَتًا جَلْد مِلنے والی خوشی گناہوں سے اگر جلد ملنے والی خوشی بھی پالے انسان تو بھی وہ ہمارے لئے کیا ہے شر ہے وَحِعَ بِمَنْزِلَتِ تَعَامٍ شَهِيًا اور وہ مزیدار کھانے کے مقام پر ہیں لیکن نَهُ مَسْمُومٌ لیکن وہ زہریلہ ہے فَحَاذِهِ الْمَعَاسِي وَالْذُنُوبِ تَعْتِي بِالْبَلَائِ وَتُزِيلُ النِّعْمِ تو یہ گناہ اور نافرمانیاں بلائیں لے کر آتی ہیں اور نعمتوں کو زائل کر دیتی ہیں وَأَحْوَالُ الْأُمَمِ الَّذِينَ أَزَالَ اللَّهُ أَنْهُمْ نِعْمَهُ فَإِنَّمَا سَبَبُ ذَالِكَ هُوَ مُخَالَفَةُ عَمْرِهِ وَمَاسِيَةُ رُسُلِهِ فَحَاذِلْ أَسْبَابُ شُرُورٌ وَلَا بُدَّةُ وَأَحْوَالُ الْأُمَمْ اور ان امتوں کے حالات الَّذِينَ وَجُوْ اَزَالَ اللَّهُ زَائل کر دی اللہ نے انہم ان سے نعمہ اپنی نعمتیں یعنی وہ قومیں جو گزریں ہیں جن سے اللہ نے اپنی نعمتیں ہٹا دیں فَإِنَّمَا سَبَبُ ذَالِكَ تو اس کی وجہ ہوا مخالفت و امری اللہ کی حکم کی نافرمانی تھی مخالفت تھی وَمَاسِيَةُ رُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کی مَاسِيَتُ فَحَاذِلْ أَسْبَابُ تو یہ سب اسباب ہیں شرورن شر وَلَا بُدَّةُ اور لازمی طور پر شر ہیں وَأَمَّا كَوْنُ مُسَبَّبَاتِهَا شرورن اور جہاں تک اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مُسَبَّبَات جو ہیں اس کے لئے شر ہیں فَلِأَنَّهَا آلَامُ النَّفْسِيَةٌ وَبَدْنِيَةٌ تو وہ اس لئے کہ وہ نفسیاتی اور جسمانی تکلیفیں ہیں فَيَجْتَمْيُوا عَلَى صَاحِبِهَا مَا شِدَّتِ الْعَلَمِ الْحِسِّيِ عَلَمَ الرُّوحِ تو جمع ہو جاتی ہے اس کے کرنے والے پر حصی تکلیف کی شدت کے ساتھ روحانی تکلیف بھی یعنی کچھ چیزیں تو جو گناہ ہیں وہ شر ہیں لیکن تکلیف پیدا کرنے والے جو اسباب ہیں وہ بھی شر ہیں کیونکہ اس سے نفسیاتی اور جسمانی تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں بِالْحُمُومِ وَالْغُمُومِ ہم وَرْغَمْ كِسَاتْ وَلَوْ عَرِفَ الْعَاقِلُ ذَالِكَ اگر اکل ماند یہ جان لے لَحَذَرَ مِنْهُ أَشَدُّ الْحَذَرُ وَحَرَبَ مِنْهُ تو وہ ان سے پوری طرح بچے اور اس سے بھاگ جائے وَلَكِنْ قَدْ دُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ ہِجَابُ الْغَفْلَ لِيَقْدِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفُولًا لیکن اس کے دل پر غفلت کا ہجاب ڈال دیا گیا ہے تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کا جو ہو کے رہنے والا ہے یعنی انسان کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ چیز گناہ ہے پھر بھی وہ کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ اس کے دل پر غفلت کا پردہ ہوتا ہے وہ کیرلیس ہوتا ہے پرواہ نہیں کرتا کس قدر انسان دھوکے میں ہے وَإِنَّمَا يَظْهَرُ لَهُ هَذَا حَقَّ الزُّهُورِ اِنْدَ مُفَارَقَتِ هَذَا الْعَالَمِ وَالْوُصُولِ الٰى عَالَمِ الْبَقَاءِ اور یہ ظاہر ہوگا اس کے لیے سئی معنوں میں ظاہر ہونا جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا اور عالمِ بقا کو پہنچے گا فَهِنَ اِذْنْ يَقُولُ اس وقت کہے گا يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ہائے میری حسرت ہائے افسوس مجھ پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کتاہی کی اور یقیناً میں تو مزاک اڑانے والوں میں سے تھا بہتی گہری بات کی ہے انہوں نے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نی کوئی شخص دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا مزاک اڑانے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنی بھی کیا سخت تم اتنی بھی کیا ریجڈ ہو گئی ہو اب یہ بھی تم نے اپنے اوپر بند کر لیا یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں دیکھنا وہاں بھی نہیں جانا یہ بھی نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اتنا سا کرنے سے کیا ہو جائے گا تو ہم اس طرح کر کر کے حرام کو حلال کروا لیتے ہیں اور جو کہنے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے اپنے دل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور وہ دوسرے پر بھی ڈال رہا ہے ان باتوں کی حقیقت دنیا میں بعض وقت نہیں کھلتی لیکن موت کے پر کھل جائے گی اس وقت انسان کو ساری زندگی کا عمال نامہ نظر آنے لگے گا کہاں 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 ڈنڈی ماری کہاں کہاں وقت تھا کہاں کہاں ریسورس تھے کس طرح میں اس زندگی کو زیادہ بہتر کام میں لگا سکتی تھی کیا میں نے کتاہی کی میں کس کام سے اللہ کو راضی کر سکتی تھی میرے پاس کتنی ساری اپرچونٹیز تھی کتنے سارے وسائل تھے میں نے ان کو اور چیزوں میں لگا دیا میں نے اپنے مال کو کہاں لگا دیا اپنے وقت کو کہاں لگا دیا اپنے ٹیلنٹ کو کہاں لگا دیا میں تو اس سے بہتر کام کر سکتی تھی تو اس وقت کی جو حسرتیں ہیں پھر وہ انسان پلٹ کے ان کو انڈو نہیں کر سکے گا کہ اس کا کوئی علاج کر سکے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي کہے گا کاش ہائے افسوس مجھ پر کہ میں اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بیجتا اپنی زندگی کے لیے کیونکہ وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے کاش لوگ جانتے ہوتے ہم نے یہاں کے گھروں کو گھر سمجھا ہوا ہے یہاں کی زندگی کو زندگی سمجھا ہوا ہے جبکہ یہ زندگی تو اصل میں کل شروع ہوگی اس وقت انسان کو سمجھ آئے گی کہ مجھے تو اس کے لیے کچھ تیار کرنا تھا اور میں اسی کو بھولا رہا اور صرف دنیا میں ہی کھو کے رہ گیا جیسے ابھی کل میرے بچے نکلیں ٹرائول کرنے کے لیے جب ائرپورٹ پہ پہنچے تو میری بہو کہنے لگی کہ ہم لوگوں کو لاؤڈ تھا ٹو ٹو سوٹکیسز لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم ایک ایک سوٹکیس لی ہیں مطلب آپ سوچ نہیں سکتی ہیں وہ وہاں پہ جاری اپنے ابو کے اس کے امی کا نیا گھر بنائے اور ان کو بہت سارا سمان لے کے جانا تھا اور لوگوں نے بھی دیا میرا بھی چھوڑ گئی گھر پہ سب کو جو لے کے جانا تھا تو چھٹتے ساتھی میں نے یہ بات کی کہ دیکھو اسی طرح ہمیں آخرت میں نہ کبھی یہ خیال آئے کہ دیکھو کتنا سمان ہم لے کے جا سکتے تھے نیکیوں کا اور ہم گھر چھوڑ آئے یہ کام بھی کر سکتے تھے یہ کام بھی کر سکتے تھے اور اس وقت ہمارے پاس سامانی نہ ہو لیٹرلی جو کچھ ہم کر رہے نا اس سے زیادہ کر سکتے لیکن ہم اپنے اوپر خامخہ کا ترس کھاتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں السلام علیکم و رسائے لちتا بلا بار لطول کنسیم ظن کے بعد لنکھم اکنس کیหนی ہے تو جبید ان کو ش Lean�� سنگید سوی مئن این غیر کیسار شیئی سنگید لنکھم اییر لانکھم ان سکس شاید جمید لنکھم جنب و ضرور دا بار لنکھم اگنام، ایک توانی دنسیم و دنسیم اگنام ایوش تبید انفی ایوش سنگید انم آیچ چند شاید جاید لنکھم اگنام feel the pain in dancing because she was very heavy she said if I start dancing my back would start hurting my leg would start you know pulling enough so just to get rid of those pains I drink enough so that I don't feel the pain in dancing and I can keep dancing I was like ya Allah this is like such a small gain that she was looking for and there's so much a huge shot in it I was thinking about the previous section that we read and I was thinking about the ayah of Surah Shams and it's sometimes I have started to think that you know we have to detach ourselves like step back and see that there are two kind of forces within us and really analyze that what do we have to do because sometimes we are so I don't know engulfed in one of the thing and we are like why is this happening and it becomes so hard to actually admit it because you know as you said shaitan makes it so you know like beautiful that whatever you're doing and he also makes it so hard to take the accountability and I think once you kind of overcome it and you can overcome it with the sub of you know with the Quran and with you know whatever Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam has taught us and then you take that step and then you start feeling this kind of you know relief but I don't know I just started to feel this very kind of it's I think it's just my personal reflection that it's just you know you have to step back and see that you have to take lead you know from here from your mind and understand you cannot become that no because I don't feel like it I'm just not going to do it this has nothing to do with it feelings cannot overcome you know the rational kind of decision making I just wanted to share this personal experience about this I set up an alarm to wake up for the hajit time and when the alarm the background is that my daughters they just put the Quran a whole night for the kids so that sleep peacefully so I set up the alarm and alarm rang and I was about double-minded should I or shouldn't I you know like in the middle of the sleep you feel that way but right at that moment when I was double-minded to wake up or not this ayah played on their recorder so all my sleep was gone and I jumped out of the bed so I would ask all those ladies who have problem waking up just make this ayah as your alarm and inshallah it won't let you go back to sleep without missing fajat time inshallah it is so scary if you have a piece of cake in the fridge and you are not allowed to eat it and if you if there's it's lying there people will be tempted to go and take out and eat it so the psychologist who was treating the patients they said go and remove the cause don't keep things in the fridge so that you do you are not tempted to go there یعنی فتنے کی جگہوں پر ہی نہ جائیں وَلَمَّا كَانَ الشَّرُّهُوَا الْعَالَامُ وَأَسْبَابُهَا اور جبکہ شر اور وہی آلام اور ان کے اسباب ہیں انہی دو چیزیں ہیں شر کانت استعازات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ دعائیں جن میں پناہ مانگی گئی جمیعُهَا مَدَارُهَا اَلَا هَازَيْنِ الْأَسْلَيْنِ ان سب کا مدار یا وہ سب بیس کرتی ہیں ان دو اصل پر فَكُلُّ مَسْتَعَاذَ مِنْهُ اَوْ أَمَرَ بِلْإِسْتِعَاذَةِ مِنْهُ فَهُوَ اِمَّا مُؤْلِمٌ وَإِمَّا سَبَبٌ يُفْدِي إِلَيْهِ تو آپ نے استعازہ کا حکم دیا جس چیز سے وہ خود یا علم دینے والی ہے یا علم کی طرف سبب ہے علم کی طرف لے جانے والی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعوضات ہیں اللہم انی اعوذ بکا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں وہ انی دو چیزوں پر بیس کرتی ہیں یا تو علم پر یا علم کی اسباب پر فَقَانَ يَتَعَوَّذُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِنْ أَرْبَعِن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر میں چار چیزوں سے پناہ مانگتے تھے وَأَمَرَا بِلْاِسْتِعَازَتِ مِنْ هُنَّ اور آپ نے حکم بھی دیا کہ ان سے پناہ لی جائے وَهُنَّ عَذَابُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ الْنَارِ وہ ہیں قبر کا عذاب اور آگ کا عذاب وَحَذَانِ عَذَمُ الْمُؤْلِمَاتِ اور یہ جو ہیں درد دینے والی چیزوں میں سب سے بڑی ہیں وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اور زندگی اور موت کے فتنے سے وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور مسیح الدجَّال کے فتنے سے وَحَذَانِ سَبَبُ الْعَذَابِ الْمُؤْلِمِ اور یہ دونوں چیزیں سبب ہیں دردناک عذاب کا فَالْفِتْنَةُ سَبَبُ الْعَذَابِ فِتْنَةُ عَذَابِ کا سبب بن جاتا ہے آپ میں سے کتنے لوگ کو یہ دعا آتی ہے اور یہ کہاں پڑھی جاتی ہے تشہد میں آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعوذ بِرِدَاكَ مِن سَخَتِكَ وَبِمُعَفَاتِكَ مِنْ اُقُوبَتِكَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ انتَكَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللہم اے اللہ اعوذ بِرِدَاكَ میں تیری رضا کی پنا لیتا ہوں من سختکا تیرے غصے سے بچنے کے لئے وَبِمُعَفَاتِكَ اور تیرے معاف کرنے کی من اقوبتِكَ تیری سزا سے یعنی معافی چاہتا ہوں تیری سزا سے بچنے کے لئے وَاعُوذُ بِكَ مِنْكَ اور میں پنا لیتا ہوں تجھ سے تیری ہی طرف لَا اُحْسِي ثَنَاءً عَلَيْكَ میں شماری نہیں کر سکتا میں حق ادائی نہیں کر سکتا تجھ پر سنا بھیجنے کا انتَكَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ جس طرح تُو نے اپنی ذات پر سنا بھیجی ہے تعریف کی ہے فَاسْسَخْتُ سَبَبُ الْعَلَمِ غُصَّة جو ہے یہ سخت جو ہے سخت نہیں سخت یہ سخت جو ہے یہ سبب ہے علم کا وَالْعُقُوبَةُ هِيَ الْعَلَمِ اور سزا جو ہے وہ بزاعتِ خود علم ہے درد ہے فَاسْتَعَازَ مِنْ عَازَمِ الْعَالَامِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنا لی ہے سب سے بڑی دردوں سے بچنے کی وَأَقْوَى أَسْبَابِهَا اور سب سے قوی سبب کی اللہمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ آجِلِهِ وَآجِلِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ آجِلِهِ وَآجِلِهِ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں خیر کا ہر طرح کی جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی اور ہم تیری پناہ لیتے ہیں ہر شر سے جلد آنے والے اور دیر سے آنے والے اب یہ جو دعا ہے یہ بہت زبردست دعا ہے اللہمَّ اَعُوذُ بِرِدَاكَ رِدَا کیا ہے اللہ کی صفت ہے من سخطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ معافات کیا ہے اللہ کا فعل ہے معاف کرنا من اخوبتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ یعنی تیرے غصے سے تیری ناراضگی سے بچنے کے لئے تیری ہی طرف میں آتا ہوں دنیا میں انسان کسی کے بھی غصے سے بچنے کے لئے کیا کرتا ہے میں اس سے بھاگ جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراضگی سے بچنے کے لئے پھر اللہ ہی کی طرف آتا ہے اور یہ بالکل یونیک چیز ہے اور میں تیری تعریف کا حق ادائی نہیں کر سکتا چاہ ساری زندگی سجدے میں پڑھا رہا ہوں اور تیٹھے جی تصویح پڑھتا ہوں تو میں تیری سنا نہیں کر سکتا جیسا کہ تُو اپنی سنا خود کرتا ہے تو بہت ہی گہری دعا ہے بہت ہی زبردست دعا ہے اس کو بطر میں بھی پڑھا جا سکتا ہے لڑھا لڑھا ہے اگر لڑھا ہے غفلہ ہے اگر لڑھا ہے گہر لڑھا ہے اگر لڑھا ہے اور دیگر اگر آنسلات جنگاہ پڑھا ہے اور میں جمع پڑھا ہے ورہنے بھی طرح اور میں بہترین نُوھ پڑھا ہے این身 لڑھا نبیل ایم جلوظر اور بہترین is warning is people about عذاب يوم أليم غفلہ cannot be removed unless we become conscious of the day of judgment and you know many of the ahadith we learned yesterday also the focus was on يوم القیامة you don't want ظلم to appear in the form of darknesses on يوم القیامة you cannot afford that so the only way we can successfully come out of غفلہ is if we remind ourselves of what real pain is, not just pain of this world, but lasting enduring pain, may Allah save us from that ربنا ظلمنا أنفسنا you know we've wronged ourselves, may Allah have mercy on us and forgive us yeah, ahadh ki sababh se samad bin aya ke alam ar alam jahe unseh bachnay ke liye mahaol ar majlis ضرورi hai chudhen ga kahi to ahsas bhi hooga gunah ho ka ya burai ho ka غفلت bhi dure hooggi dekhe na jayse aag hoti hai to chahe koj bachah peoghember bhi bannne waala ho, johan musa alayhi salam ke baare mein aata hai na, ki honohne anggara pakard liya tha, Allah ho alam kehani meh sach kitna, lakin مشہور yehi hai to bachah aag ko kiya pakard lieta hai ya hitter ke paas jatata hai ya istri ke paas jatata hai kiya pakardta hai, pata nahi, ilm nahi achha, badeh ho kar ilm ho jata hai, kiya aag jalati hai lekin kiya dafah badeh 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 loogun ko aag lak jatati hai wo kishe lakati hai غفلت ki badeh se anheh pata nahi hota kiya ho hath unho ne badehaya aur flame ne unke kıpdhe ko bhi pakard liya aur unho ne hath níche kar dya aur wo flame joh hai wo kamis ko bhi lak gya aur kehaan tuk jism ko jala gya to la ilmi, jahalat aur ghafalat ya chis pain ka sabab hai gunaho ka sabab hai aur pher gunaha pains ka sabab hai to bhoat zharuri hai ki ilm bhi hahasil kiya jata raha aur us ke sath-sath dousri chis kiya zharuri hai aysi majalis aysi mواقع aysi abret ki jaghe johan se inshan ko baqi sabak hahasil ho yannhi yao buo tamam baqiat loogun ki zindagy se akhirat ke baqiat se in chisho se sabak kia jai ورنہ inshan bhoat jald bholnay wala hai allah taala hum sab ko mhfouz rukhe to hum kis çiz ko shirr somjhtte hai shirr ki definition hi بدل گئی na hum apeni zindagy me fula manna meri liye musibet hai ye kama musibet hai ye shirr hai wo shirr hai jadu shirr hai wo korona shirr hai fula shirr thik hai یہ عارضi wakti shirr hai یہ dunya ki taklief بڑھانے کا ذریعہ hai لیکن اصل شر تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی musibet میں ڈالنے والا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدْوَا لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاتہ نظر موسیقی